موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس نیو سے اب تک عام خبروں کے ساتھ میں ہوں نائلہ میر نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیمین پیٹے آئی کو اڈیالا جیل متقل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ قانون کے مطابق اسلام آباد کی انڈر ٹرائل قیدیوں کو اڈیالا جیل رکھا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیمین پیٹے آئی کو اٹک سے اڈیالا جیل متقلی کی درحاظ پر سمات ہوئی ایڈیشنل اٹانی جنرل نے کہا کہ سائفر کیس میں چیمین پیٹے آئی سے متعلق آرڈر ہی اٹک جیل کا تھا چیم جسس سامر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ وہ آرڈر اس لیے تھا کیونکہ چیمین پیٹے آئی اس وقت اٹک جیل میں ہی تھے اسلام آباد کی انڈر ٹرائل قیدیوں کو اڈیالا جیل میں رکھا جاتا ہے جب سزا تھی تب تو شاید یہ تھا کہ کتنا عرصہ رکھنا ہوگا اس لیے اٹک متقل کیے گئے آپ تو سزا معتل ہو چکی ہے اور چیمین پیٹے آئی انڈر ٹرائل قیدی ہیں چیم جسس نے کہا کہ چیمین پیٹے آئے سابق وزیراعظم اور ایک پڑے لکھے شخص ہیں کل کو آپ انہیں رہیم یار خان بجوا دیں اگر کل رہیم یار خان متقل کر دیا جاتا ہے تو ٹرائل وہاں کریں گے نگران وزیراعظم انوار الحقا کر کا کہنا ہے کہ شفاف الیکشن چیرمن پیٹے آئی امران حان یا جیل کاٹنے والے سیکرو ارکان کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں نگران وزیراعظم انوار الحقا کر کا کہنا تھا کہ جیل کاٹنے والے پی جو اے ارکان توڑ پھوڑ اور جلاو گیراؤ کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے پی جو اے میں شامل ہزاروں فراد جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے انوار الحقا کر کا کہنا تھا کہ میں امران حان سمیت کسی سیاستدان سے ذاتی انتقام پر عمل پیرا نہیں اگر کوئی قانون شکنی پر گرفت میں آیا ہے تو قانون کی بالادسی یقینی بنائیں گے انتہابات فوج یا نگران حکومت تنہی الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں نگران وزیراعظم کا کہنا تھا کہ امید ہے عام انتہابات نئے سال میں ہوں گے پی جے آئی کو جیتنے سے روکنے کے لیے انتہابات میں فوج کی جانب سے دھاندلی کے بعد بےہودہ ہے چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر چیمین پی جے آئی نے بطور وزیراعظم کیا تھا چیف الیکشن کمیشنر اور امران خان کے خلاف کیوں ہوں گے انہوں نے کہا کہ چیمین پی جے آئی یا کسی بھی سیاسدان کی جانب سے قانون کی خلاف ارضی پر قانون کی بحالی یقینی بنائی جائے گی الیکشن کی تاریخ اعلان ہوتے ہی وفاقی حکومت ہر طرح کا تعاون کرے گی عدلیہ کی فیصلوں میں کسی قسم کی متاخلت نہیں کروں گا عدلیہ کو کسی بھی سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہئے پاکستان مسلم لیگ نون کی سینے نائف صدر اور چیف اورگنائزر مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستانیوں اور کشمیریوں کے مجرم عوام کے کہر سے نہیں بچ سکتے نواز شریف کی واپسی سے صرف آئین شکن پریشان ہے مریم نواز نے پاکستان مسلم لیگ نون آزا جمہ کشمی کے راولپنڈیا میں منقطہ مشاورتی جلاس کی ویڈیو لنک کے ذریعے صدالت کی اجاز میں نواز شریف کی 21 سکتوبر کو وطن واپسی پر استقبال کی تیاریوں پر مشاورت کی گئی اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ عوام کی امید نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں وہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے آ رہے ہیں نواز شریف کی واپسی سے صرف آئین شکن پریشان ہیں سابق وزیراعظم آزاد کشمی راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ 21 سکتوبر سے پاکستان ایک نئے دور میں داہل ہونے جا رہا ہے نواز شریف کو نایل کر کے پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا منارے پاکستان چلسے میں شرکت قلعہ آزاد کشمیر کے علاوہ مل بھر میں مقیم کشمیری بھی شریک ہوں گے پاکستانی صحافی اور یوٹیوبر عمران ریاض چار ماہ بعد بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سیالکورٹ پولیس کے کاؤنٹ سے عمران ریاض کی بازیابی کی خبر کی تصدیق کی گئی پولیس کے مطابق صحافی عمران ریاض اس وقت اپنی فاملی کے ساتھ ہیں اس حوالے سے ڈی پیو سیلکورٹ حسن اقبال نے بتایا کہ عمران ریاض خان بازیاب ہو کر باحفاظت اپنے گھر پہنچ گئے ہیں خیال رہے روان سال فروری میں وفاقی تقیقات ادارے ایف آئیے کی ٹیم نے عمران ریاض خان کو لاہور سے دوئی جاتے ہوئے گرفتار کیا تھا پاکستانی صحافی کو متنازب بیان دینے پر گرفتار کیا گیا تھا راول پیٹی اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں گرد چمع کے ساتھ بارش ہونے کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا میکمہ مسمیات کے مطابق مری پشاور چار سدہ منس رائبت آباد سوابیو اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی اس کے علاوہ بابو سٹاپ ناغا پربت بٹو گاٹا پر وقفے وقفے سے بروف باری کا سلسلہ جاری ہے میکمہ مسمیات نے آج اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، پنجاب، خیبر پختونہا، گلگت پلتستان اور کشمیر میں مزید بارش کا امکان زائد کیا ہے گزیش سے روز سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت، سیبی اور ریم جارہ خان میں اکتالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا اب تک کے لیے تائمی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں 26 نیوز موسیقی